ادھر سے ہیں ادھر کھڑے ہیں ادھر ایسے پکڑ لیں ایسے پکڑ کر رہے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتو بھائی خیریت سے ٹھیک ہیں ابھی ہم جمعہ کی نماز سے فاری ہوئے اور میں نے جمعہ کی نماز سے پہلے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو میں آپ کو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دکھا ٹھیک ہے ایسا ہے کہ میں یہ اندر جو ہے ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے تو آئے میں آپ کو پہلے حضرت اس جگہ پہ دو مقامات ہیں ایک حضرت زید بن خارسہ اور ایک حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ میں حضرت زید بن خارسہ ہوسکے والی ہم نے کھبر نہیں دیکھا تو پکڑے انکل ایسے پکڑے آج انکل کو میں یہ ہمارے ابو کلام انکل ہیں یہ آج میرے کیمرہ میں نے کوئی بھی ملنی رہا ہے ابو کلام انکل سے پکڑے انکل اس کو ایسے پکڑ کے رہا ہے ٹھیک ہے ایسے پکڑ کے رکھئے گا ایسے پکڑ کے رہا ہے ہاں یہ اچھا ایسا ہے کہ اس جگہ پہ دو مقامات ہیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی جمعہ کی نماز کے بعد مثلا پانچ سات منٹ لگیں گے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کھلے گا میں آپ حضرات کو اس کی زیارت کراؤں گا اور حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی ہے یہاں پہ تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ یہ قبور ہیں ان کے مزار شریف ہیں اور یعنی یہ یہ کوئی میں وہ بات نہیں کر رہا ہے ایتھنٹک بات ہے اور غزوہ موتا کے بعد سے نسل در نسل یہ سلسلہ یہاں پہ چلا آرہا ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین آتے ہیں اور آ کر دعا کرتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں صحابہ کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ بھی ہم حضرت جعفر تیار کا پہلے میں چارہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دکھا دیں کیکٹا کریں آپ جنب ہمارے پہلے پہلے ہمارے پہلے حضرت جائد بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پہ چلتے ہیں پہلے 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 ہمارے پہلے آنے مقام پہ پہلے پہلے مقام آنے مقام پہ یہ دیکھیں یہ ہے صحابی مقام الصحابی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام۔ موسیقی 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 یہ سب سے پہلے نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت زید رضی اللہ تعالی نے لے کر آئے تھے اور غزوہ موتہ میں شامل تھے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو غزوہ موتہ ہوا تھا وہ اس کا سپسالار بنایا تھا اور غزوہ موتہ کے اسباب تھے حارس بن عمر جن کو عمیر حارس بن عمیر جو کہ قاسد تھے جن کو قتل کر دیا تھا حرومیوں نے ان کا بدلہ لینے کے لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا جو موتہ کے مقام پہ جنگ ہوئی تھی تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالی کی واقعات تو بہت آپ حضرات نے سنے قرآن میں پورے قرآن میں ایک ہی نام ہے ایک صحابی کا حضرت زید رضی اللہ فلمہ قضا دعی دنینا اور وہ کیونکہ یہ حضور کے مغلے بیٹے بھی تھے اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاہ ہوا تھا پھر جب ان سے علاقی ہوگئے تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی سے نکاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا تو یہ ان کا مقام ہے نکھیں موسیقی 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 انشاءاللہ موسیقی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم بڑی مبارک جگہ پہ ہیں اور یہ ایکچول جگہ ہے یہ کوئی مقام نہیں ہے یعنی یہ آثنٹک بات ہے صدیوں سے جیسے لزو موتہ کے بعد سے یہ بات چلی آ رہی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں اپنے کٹنیپ ہو گئے تھے اور پکتے پکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے اور یہ سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں جو بچپن میں وہ یعنی جو غلاموں میں جو ہوئے ہیں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے جب ان کے والد کو پتہ چل گیا کہ زید یہاں پہ ہیں تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے اور آ کے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بھئی ہم جتنے پیسے آپ کو چاہیے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں زید کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں تو حضرت زید حضرت زید نے فرمایا کہ بھئی اگر زید کو ہے تو زید چلا جائے خوشی سے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب ان کے والد اور چچا ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں دیکھیں کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی محبت دی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور اپنے والد اور چچا کے ساتھ نہیں گئے تو ان کے والد اور چچا نے بھی خوشی کے ساتھ رہنے دیا اس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ اپنا نام لگایا زید بن محمد اچھا پھر وقت چلتا رہا اور متبندہ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہوتا تھا تو پھر حضرت زید کا نکاح ہوا حضرت زینب بن تجہش رضی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آپس میں انبند ہی یعنی بنی نہیں مختصرن عرض کر رہا ہوں تو پھر جب ان کی طلاب ہو گئی تو حضرت زینب بن تجہش رضی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب بن تجہش رضی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر قرآن میں بھی آیت نازل ہو گئی کہ اپنے والدین کے ناموں کے ساتھ تو کارا جائے یہی انصاف کے قریب اللہ کے نزدی تو اس دن سے پھر زید بن حارسہ ہو گئے تو حضرت زید بڑے سردہ ہوتے تھے تو پورے قرآن میں صرف ایک ہی صحابی کا نام ہے وہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا فَلَمَّا قَضَا غَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَا قَحَا تو یہ قرآن میں پورے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس لیے نام دیا پورے قرآن میں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن محمد کی جگہ اب زید بن حارسہ ہو گئے تھے تو ان کی دل جو ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام مذکور کیا اور یہ غزوہ موتہ میں جب غزوہ موتہ کیوں ہوا تھا حارس بن عمیر عزدی جو مسلمانوں کے جو قاسد تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو ان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بھیجی تھی اس کے سردار تھے یہ تو جب یہ شہید ہو گئے ان کے بعد حضرت جعفر تیار شہید ہو گئے اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تو پھر چوتھے نمبر پہ حضرت خالد بن ولید عزی اللہ تعالیٰ نو سپیسالار بنے تو آپ حضرات ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحابہ کے درجات کی بلندی فرمائیں یا اللہ تو ان کو بہترین جزا خیر عطا فرمائیں یا اللہ جس طریقے سے انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی یا اللہ جان کی قربانی پیش کی یا اللہ تو ہمیں بھی یا اللہ اسلام کے لیے اپنی جان مال کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یا اللہ یہ تو شہید ہیں اور شہید جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں قرآن میں آپ نے فرمایا یا اللہ ان کو بہترین جزا خیر عطا فرمائیں یا اللہ تو ہم سب کو صحابہ کے نقشے قدر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں یا اللہ ہم ان کے قبر پہ حاضر ہیں یا اللہ ہم سب کبھی جب آخرت کا وقت قریب آئے یا اللہ ہمیں بھی کلمہ تعیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق خاتمہ بالخیر عطا فرمان ہماری حاضر کو قبول فرمان سبحانہ ربی کرو بل عزت ہمائے سکون و سلام علیہ وآلہ 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 تو ابھی میں وہ بورڈ میں نے بتا دیا آجیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی یہاں پہ بڑی اچھی مزید ہے اور ناظرین میں نے جو اسٹیٹس ڈالا ہوئے ہیں وہ اسٹیٹس حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی کا ڈالا ہوئے ہیں تو لہذا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اب دیکھ رہے یہ یہ مقام ہے حضرت آپ ٹھیک ہے حضرت جعفت آنتی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ حضرت مقاب میں صحابی جلیل حضرت جعفر بن تیار یہ دیکھئی ہے حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ کے مقام پہ میں جا رہا یہ دو مقامات ہیں حضرت مقام صحابی جلیل جعفر بن ابی طالی رضی اللہ عنہ مقام صحابی جلیل زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو مقامات ہیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ اس کو پکڑ لو ایسے ایسے پکڑ لو ایسے پکڑ آجا آجا موسیقی یہ ناظرین یہ میں اس وقت جہاں پہ کھڑا ہوں یہ حضرت جعفری تیار رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے پہلے میں فاتحہ پڑھ لیتا ہوں دعا کر لیتا ہوں تو یہاں پہ حضرت جعفری تیار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے حضرت ابو طالب کے صاحب زادے ہیں اور غزوہ موتہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بھائی زید بن حارسہ جب شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفری تیار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ امیر ہوں گیا وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ ہوں گیا تو لہذا جب زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے تو ان کے بعد حضرت جعفری تیار رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے امیر بنے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کا نام تھا حضرت جعفر بن عبیت علی اور تیار ان کا لقب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا کیونکہ جنگ کے دوران ان کا پہلا بازو کٹا انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ پکڑا اٹھا بازو بھی کٹ گیا پھر اس کے بعد انہوں نے سینے کے ساتھ لگایا اور یہ شہید ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعفر کو اللہ تعالی جنت میں دو پر عطا فرمائیں گے اور جنت کے اندر یہ جہاں چاہیں گے اڑیں گے تیار ان کا لقب ہے اور ماشاءاللہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کی جو اہلیت ہی ہیں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا نکاح ہوا پھر حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد ان کا نکاح ہوا حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق سے ان کے ایک بیٹا تھا جن کا نام تو محمد بن عبی بکر اور حضرت علی سے ان کے صاحب زادے تھے محمد بن علی تو عبد الرحمن بن عبی بکر اور محمد بن علی یہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ان کے اہلیت ہی ان کے صاحب زادے تھے اور ماشاءاللہ یہ بڑی جلیل و قدر شخصیت ہیں اور آئے میں آپ کو تھوڑا سا ان کا دکھاتا ہوں تو یہاں پہ ماشاءاللہ پوری ان کی ہسری لکھی ویا ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھے اخلاق میں بھی اور خلق میں بھی اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب اطاف فرمایا تھا ابو المساکین یعنی غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے تو یہ ان کا مقام ہے ناظرین تو اچھا ناظرین میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال لکھے گا اسلام علیکم